کہ گلبرگ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے ساڑھے سات سالوں سے فائلوں میں بند ہو گیا ہے مارچ دوہزار سولہ میں شہباز حکومت نے منصوبے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی حکومت نے تین بار منصوبے کی منظوری دی اسمان بزار کے دور اقتدار میں بھی منصوبے پر کوئی کام شروع نہ ہوا نگرا پنجاب حکومت بھی منصوبے پر بریفنگ لے کر خاموش ہو گئی ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے زین العابدین نے تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی زین آئیے گلبرگ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ نے فائلوں میں طویل ارسے تک بند رہنے کا نیا ریکارڈ بنا لیا ہے جمبوری اور نگران پنجاب حکومتوں کی جانب سے اس میگا پروجیکٹ کو مسلسل نظر انداز کیا گیا اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ گزشتہ ساڑھے سات سالوں سے فائلوں میں بند ہے یہ مارچ دو ہزار سولہ میں اس منصوبے کا اعلان شہباز دور حکومت میں کیا گیا تھا پی ٹی اے یہ حکومت نے پنجاب میں چار سال سات ماہ کا دور اقتدار دور اقتدار میں اس منصوبے کو فائلوں میں ہی بد رکھا بزدار حکومت کا اقتدار اور پرویز لاہی کی حکومت نے منصوبے کی بار بار منظوری تو دی لیکن سیاسی صورتحال میں تبدیلی کے سبب ایلیویٹڈ ایکسپریس وے عدم توجہی کا شکار ہوا ماضی میں دیکھا جائے تو پی ٹی اے یہ حکومت نے تین مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ شروع کرنے کی منظوری دی اس کے علاوہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس منصوبے کو شروع کرنے کا فیسرہ کیا گیا لیکن بریفنگ لینے کے بعد نگران پنجاب حکومت نے بھی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کو نظر انداز کر دیا لیکن موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو اس منصوبے کے لیے ابھی تک تین ارب پچاس کروڑ چوراسی لاکھ روپے کی ارازی ایکوائر کرنے کا جو تخبینہ لگایا گیا تھا اس میں دو ارب پندرہ کروڑ چوراسی لاکھ روپے سے ٹھیک ہے زین بہت شکری آپ کا